بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں آج کی ویڈیو میں میں کوئی بتاؤں گا کیروسل ایڈ کیسے چلاتے ہیں اور جو ڈائنیمک کریٹی والا ایڈ ہے کیروسل ایڈ یہ کیسے بناتے ہیں دونوں کی بڑی ضرورت آپشنز ہیں میں ایڈ چلانے کو دوران بتاؤں گا کیا فائدہ اس کا تو ڈائیکٹلی جلتے ہیں ایڈ کی طرف آپ نے ایڈز منیجر میں جا کے کریئٹ کیمپین کو یا آپ نے لیٹس ہم سیلز کی کیمپین کر لیتے ہیں آگے تین لیولز آپ کے اوپن ہو جاتے ہیں which is کیمپین لیول فرس لیول جو ہے دوسرا ایڈ سیٹ لیول اور تیسرا ایڈ لیول فرس لیول پہ آپ چاہے کچھ بھی نہ کریں سیکنڈ لیول پہ جا کے آپ نے ویب سٹ پہ لے کے جانا ہے لوگوں کو میسنجر پہ ورڈ سیپ پہ کالز پہ کہاں اس کے بعد آپ نے بجٹ کتنا رکھنا ہے آڈینس آپ نے سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے پلیٹ فارم آپ نے سیلیکٹ کرنے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ آپ کو ایڈ یہ دکھانا ہے اس سے نیکس لیول جو ہوتا ہے تھرڈ لیول وہ ایڈ لیول ہے اس ایڈ لیول پہ جا کے آپ نے اپنا کریئٹیو سیٹ کرنا ہے کریئٹیو یعنی وہ پکچر ہے یا ویڈیو ہے یا ملٹیول پکچرز ہیں یا کوئی اور پیٹرن آپ نے دائنمک کریٹیو جیسے میں کہہ رہا ہوں تو اس کی طرف جانے سے پہلے آپ نے اپنا انسٹا لازمی سیلیکٹ کرنا ہے یاد رکھے گا فیشن سے ریلیٹڈ جتنی ایکسیسریز ہیں اس میں کلوڈنگ برینڈ وومنز کلوڈنگ آ جاتی ہے کڈز گارمنٹ آ جاتی ہے جیولی آ جاتی ہے میک اپ آ جاتا ہے بیڈ شیٹس آ جاتی ہے لیڈیز بیگز آ جاتے ہیں پرس وغیرہ یہ سب انسٹا پہ بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے لیکن صرف انسٹا پہ ایڈ نہ چلائیں اگر آپ انسٹا پہ بہت ایکٹیو ہیں آپ کے بزنس کے بہت زیادہ فالورز ہیں پھر ٹھیک ہے ادروائز بیسٹ آپشن ہی ہوتی ہے کہ بیق وقت آپ فیس بک اور انسٹا دونوں پہ ایڈ سلائیں ورنہ خالی انسٹا آپ کو مہنگا پڑے گا ایڈ کی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے دونوں پہ چلائیں اگر آپ اپشن دیکھیں گے دو تین اپشن آتی ہیں کریئٹ ایڈ یا یوز اگزسٹنگ پوسٹ اگر آپ یوز اگزسٹنگ پوسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کو فیس بک پیج پہ لے جائے گا فیس بک پیج پہ جتنی آپ نے پوسٹ لگائی ہوں گی ان میں سے کوئی کہے گا جی سلیکٹ پوسٹ تو میرے سامنے آپشن آ جائیں گی ان میں سے کوئی پوسٹ میں سلیکٹ کر کے تو اس کا ایڈ چلا سکتا ہوں اس کو بوسٹ کر سکتا ہوں تو جتنی پوسٹ ہیں وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے ان پہ جو ٹیکسٹ لکھ ہے وہ بھی نظر آئے گا ان پہ جو لائکس ہیں وہ بھی ایڈ پہ قائم رہیں گے نظر آئیں گے دوسرا آپشن ہوتا ہے کریئٹ ایڈ اس میں جا کے آپ نے خود کریئٹ کرنا ہے اچھا ایک آپشن ہوتی ہے مینویل اپلوڈ مینویل اپلوڈ بھی زیادہ سن لیں کہ کیرسل میں اچھا سنگل امیج ہے ویڈیو ٹھیک ہے وہاں پہلی پتہ ہے کیرسل میں آئیں کیرسل میں آکے آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے یہاں لکھا ہے کیرسل کارڈ ایک پکچر کو ایک کارڈ کہا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے زیرو آؤٹ آف ٹین کارڈ آئڈ ابھی آپ نے زیرو آئڈ کیا ایڈ کارڈ پہ چلے جائیں ایڈ ایمیج کارڈ یا ویڈیو کارڈ یہ جتنی پکچرز ہیں جتنے ڈیزائنز ہیں میں ایک کے کر کے یہاں پہ سیلیکٹ کرتا جاؤں گا دس ڈیزائنز میں سیلیکٹ کر سکتا ہوں لیٹسے میں نے یہ دس ڈیزائن جو ہے سیلیکٹ کر لیے کانٹینی اچھا اب وہ ایرر دے رہا ہے وہ کیا ایرر دے رہا ہے اب اس کے طرف چلتے ہیں اس میں ہیڈ لائن مسنگ ہے ڈسکپشن مسنگ ہے ویب سٹ کا یوریل مسنگ ہے ویب سٹ کا یوریل لگا دیتے ہیں وہ کہتا ہے اپلائی ٹو آل کارڈز لے جی سب کارڈز پر اپلائی کر دیں یوریل لیکنکہ ویب سٹ تو ایک ہی ہے باز کتی ہوتا ہے کہ آپ ہر ڈریس کا الگ چکے یوریل پرادکٹ تو آپ الگ الگ یوریل لگاتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ہیڈ لائن جیسے میں لاسٹ ہم لکھ چکا ہوں کہ برینڈ کا نام ہم لکھ دیتے ہیں ڈسکپشن میں ہم کہہ دیتے ہیں جناب بلیسٹ فرائیڈے سیل اچھا فائدہ بتاؤں گا ڈائنیمک ایڈ یا کرسل ایڈ کر کیا فائدہ ہوتا ہے اچھا یہ جناب اس کے بعد آپ آجائیں یہاں پرائیمری ٹیکسٹ آپ نے لکھنا ہے کچھ بھی لکھ دیں یہاں پہ چلیں یہ میں نے جو پہلے آپ نے پرائیمری ٹیکسٹ یوز کی ہوتا ہے وہ یہاں آپ اپشن دے رہتا ہے تو آپ اس پہ کلک کر کے ڈیکٹ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں پرائیس آگئی لگ مور کی جگہ آپ شاپ نو کا بٹن پریس کر سکتے ہیں اور یہاں ویب سائٹ کا یورل اور یہاں ڈومین اچھا جی اب اب آپ کا یہ کرسل بن گئے کرسل یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک کے بعد اگلی پکچر آپ کو یہاں پہ نظر آتے جائے گی آڈیس بھی ایسے سکرول کر کے سوائپ کر کے آپ کی ملٹیپل پروڈکس دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ ای کامرس ویب سائٹ پہ ملٹیپل چیزیں لگائی ہوئی ہیں ہنی ہے چاول ہے شہد دیسی گی ہے پنجیری ہے کچھ ایسا ہے تو ایک ہی کیمپین میں وہ سارے کارڈز سیٹ کر سکتے ہیں اور فیس بپ میں ایک بڑی آپشن ہوتی جب آپ یہ سیٹنگ کرتے ہیں یہاں دیکھیں ایک لکھا ہوئی ہے کہ آٹومیٹیکلی شو دا بیسٹ پرفارمنگ کارڈز فرسٹ کہ ان دس پکچر میں سے جو سب سے زیادہ پسند کی جاری ہوگی آرڈیس کی طرف سے فیس بپ اس کو شروع میں لے آئی گی اس کا فائدہ کیا ہوگا ہے جب پہلی پکچر اچھی ہوگی تب ہی وہ لوگ اگلی پکچر کو سکرول کر کے دیکھیں گے اچھا ایک تو یہ تھا مینویل کیرسل آپ اپنی پسند سے دس پکچر لگا دیتے ہیں اس سے زیادہ اچھا آپشن پتہ کیا ہے وہ دوسرا اچھا آپشن ہے کیرسل میں کہ مینویل کی بجائے کیٹالوگ پر کلک کریں اور یہاں پر ایڈوانٹیج پلس کرییٹیف آر کیٹالوگ اب یہ کیا بلا ہے آپ نے پہلے اپنی ویب سرکر ایک کیٹالوگ بنانا ہے ایک پروجٹ کا سیٹ بنانا ہے اچھا آپ فیس بک کیا کرے گی چیک کیجئے گا فیس بک کیا رہی ہے وہ کہتی ہے آٹومیٹیکلی آپٹیمائز یور ایڈز فارمیٹ فارمیٹ بھی فیس بک ڈیسائیڈ کرے گی کرییٹیف مطلب پکچر کون سے لگانی ہے ویڈیو کون سے لگانی ہے وہ بھی اینڈ ڈیسٹینیشن اور کہاں پہ دکھانا ہے فیس بک پہ انسٹا میں فیڈ میں سٹوریز میں ریلز میں فار ایچ پرسن ہر بندے کا انٹرس فیس بک جانتی وہ کہاں زیادہ ایکٹیو ہے ریلز زیادہ دیکھتا ہے فیڈ زیادہ دیکھتا ہے انسٹا پہ ایکٹیو ہے فیس بک پہ ایکٹیو ہے اور وہ کس طرح کے ڈریسز دیکھتا ہے فارمل انفارمل پارٹی ڈریسز سلیپنگ ڈریسز تو فیس بک خود آپ کی ویب سیٹ سے سارا ڈیٹا اٹھا کے تو ہر بندے کے لحاظ خود ایک پرڈک ڈیسائیڈ کرے گی کس کو یہ دکھانا چاہیے یہ جو اے آئی آپ سنتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ بڑی زبدست ایک چیز ہے اے آئی بہت پینیٹر کرتی جا رہی ہے یہ پہ بہت زیادہ کام اور آٹومیشن پہ کہ آپ کو میانویل یا آپ کو نہیں پتا کونسی پرڈک ہٹ کرے کچھ فارمل ڈریسز پہنیں گے کچھ پارٹی ڈریسز پہنیں گے کچھ کوئی فیبرک یوز کریں گے کچھ لوگ کچھ پرائیس رینج مثلا تین ہزار کے رینج میں خریدتے ہیں کچھ آٹھ دس ہزار کے رینج میں خریدتے ہیں ہماری اس ریب سائٹ پہ تین چارہ ہزار سے لے کے پچانے سو تک دس ہزار تک ہی پرڈٹس ہیں تو فیس بک ان کی رینج دے کے ان کی پسند دے کے خود ان کو ایڈ آکا دکھائے گے یہ بیسٹ آپشن ہے اور مجھے سب سے زیادہ اچھے ریزرٹ اسی سے ملے ہیں تو کہتا ہے تو میں تو یہ آپشن سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں پہ اپنے شاپی فائی پرڈٹ کیٹالوگ میں نے دیفرنٹ پرڈٹ کے سیٹ بنائے ہوں جیسے سیلز آئیٹم جن پہ ہم نے سیل لگائی ہے اور ایک تھا نیو آرائیول آپ اس نیو آرائیول کا سیٹ چوز کرتے ہیں دیکھئے گا ڈریسز بدل جائیں گے یہاں پہ تو نیو آرائیول کا میں نے ایک سیٹ تیار کیا کس پرڈٹس ہی اس کے اندر تو اس میں آپ آ جائیں یہ دیکھیں پرڈٹس بدل گئی تو آپ نے جو بھی سیٹ لگانا ہے وہ لگا دیں فیس بک خود پرسن ٹو پرسن دیکھے گی کہ کس کو کون سا ایڈ سوٹ کرتا ہے جہاں سے ایکشن وہ لے سکتے ہیں سیلز آ سکتی ہیں تو فیس بک کی اے ایپی چھوڑ دیں اگر آپ کو اتنا اعتبار نہیں ہے مجھے تو ایسے ہے تو پھر بیسٹ آپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک کیمپین چلا لیں یہ دائنیمک کریٹیو یعنی فیس بک کی اے ایپی چھوڑ دیں اور یہ خود سیلیکٹ کر لیں دو کیمپین چلا لیں یا ایک ہی کیمپین کے اندر دو ایڈ سیٹ بنا لیں کیسے ایڈ سیٹ یا ایڈ اس میں آپ نے دائنیمک کریٹیو یوز کیا دوسرے میں آپ میانویل بنا لیں تو ٹیسٹنگ جو ہے وہ ہمیشہ لرننگ کا پارٹ ہے ٹیسٹنگ کا بغیر آپ کبھی آگے نہیں بڑھتے اس میں زاری بات آپ کو دھچکے بھی لیں گے لاؤسز بھی ہوں گے لیکن آپ یہ جان جائیں گے کہ میری ویب سائٹ پہ یا میرے بزنس میں کون سا آرٹیکل ہوت آئٹم ہے کس پہ پیسہ لگانا چاہیے کس سے سیلز زیادہ آ سکتی ہیں تو امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ کے لیے کسی ویڈیو میں ایسی ہی انفرمیٹی چیزیں آپ کے لیے لے کے میں حاضر ہوں گا آج کے لیے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ